ایک بادشاہ کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتا تھا ایک دن اپنے وزیر کے ساتھ گزارتے ہوئے شہر کے ایک کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی گرا پڑا ہے بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے لیکن کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی لیکن لوگ بادشاہ کو پہچان نہ سکے اور بادشاہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے بادشاہ نے کہا کہ اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا برا اور گناہگار انسان ہے بادشاہ نے کہا کہ کیا یہ امتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بادشاہ نے یہ کہا اور اس شخص کی لاش اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دی اس کی بیوی نے خاون کی لاش دیکھی تو رونے لگی بادشاہ اور اس کا وزیر وہیں عورت کا رونا سنتے رہے عورت کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا خاون اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے اس بات پر بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اس کی برائی کر رہے تھے اور تو اور اس کی میت کو ہاتھ تک لگانے کو بھی تیار نہ تھے اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاون ہر روز شراب خانے جا کر شراب خریدتا اور گھر لاکر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا تھا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی عجرت دے دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے کوئی تیرے پاس نہ آئے گھر آ کر کہتا کہ الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے میں خاون سے کہتی تھی کہ یاد رکھو جس دن تم مر گئے لوگ تمہیں نہ غسل دیں گے نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نہ تمہیں دفنائیں گے وہ مسکراتے اور مجھ سے کہتے کہ گھبراو نہیں تم دیکھو گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں کل ہم اس کو غسل دیں گے ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ علماء اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے کچھ سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں خدارہ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ کیا وہ ایسا ہے بھی کہ نہیں بغیر کچھ سوچے سمجھے کسی کے لیے اپنی رائے قائم مت کریں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیچ پیارا اسلام لائٹ نہیں کیا تو لائٹ کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ